ہم پروگرام کے لاس سیکمنٹ میں موجود ہیں اور ہم بات کریں گے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو نام لیا جائے گیا جو نام جتنی بار پڑھا جائے وہ صفاتی نام کی برکت سے وہ چیزیں زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے غلام یاسین نظامی صاحب اصوی سکولر اسلام علیکم سر بہت شکریہ پروگرام میں فرصت کرانے کے لیے تو سر آپ مجھے بتا سکیں گے ہر ایک نام کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے اور اس حوالے سے تو کوئی دورائے نہیں ہے لیکن آپ بتا سکتے ہیں ان کی برکت اور فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اسے اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے جو بہت بڑی نمت ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے یعنی نینانوے نام ہے ہر نام کے اندر اپنا اثر اپنی برکت اور اپنی فضیلت ہے جو آدمی ان ناموں کی تلاوت کرتے جائے گا تو ان ناموں کی اثرات جو ہیں اس کی شخصیت پر اور اس کی روح پر مرتب ہوتے جائیں گے اللہ پاک اس کے روحانی مقام اور مرتبے میں اضافہ فرمائے گا زہری سی بات ہے یہ نام جو ہیں یہ اللہ کے نام ہے اور اللہ کے نام جو ہیں وہ بڑی عظمت والے نام ہے اور بڑی برکت والے نام ہے اور ان ناموں کی اپنی اپنی تاثیر ہے اور جو انسان ان کو اخلاص اور للاحیت کے ساتھ ان کو اپنا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان ناموں کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا اور ان ناموں کے ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی ہمیں وقت ان ناموں کو یاد کرنے والا ہے تو اللہ پاک ان ناموں کے یاد کرنے کی وجہ سے اس کی زبان کو معتر فرماتا ہے اس کے دل کو منور فرماتا ہے اور جب وہ دنیا سے پردہ کرنے لگتا ہے تو اسے پاک اسے کلمہ تیبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے یہ ان ناموں کی برکات اور ان ناموں کی اثرات ہیں ہمیں چاہیے کہ ان ناموں کو اپنا ورد زبان بنائیں زیادہ سے زیادہ ان ناموں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ادا کیا کریں تو انشاءاللہ رزیز ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک کا خاص فضل و کرم نازل ہوگا ملکل اس طرح سے جب بھی ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اور اس طرح سے مطلب جس طرح سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے نام لے کر ان کو پکار رہے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ اتنے رحیم ہو کریم ہو میری دعا کیوں نہیں سن رہے ہیں ہم کہتے ہیں آپ تو معاف کرنے والے ہو نا تو آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں بات ہماری مطلب ایک اللہ تعالیٰ سے لات کرنے کا ہر ایک اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو وہ نام کی برکت سے یا نام لے کر اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو نام بھی مانگے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی دے دیتا ہے لیکن ان ناموں کی برکت کے ساتھ وہ ہمیں لگتا ہے کہ دعا میں زیادہ تحصیل ہوتی ہے اپنی طرف سے ہاں بلکل ایسا بھی ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے یہ بھی ان ناموں کی برکت اور ان ناموں کا اثر ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب دعائیں کرنے لگیں تو ان ناموں کی برقات سے ان ناموں کو اپنا ورد زبان بنا کر اللہ کے حضور جب دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا اور بن مانگے وہ عطا فرما رہا ہے تو اگر ہم مانگیں گے تو پھر اس کی عطا اور اس کے کرم اور اس کے فضل کا عالم کیا ہوگا تو ہمیں چاہیے ان ناموں کو اپنا وردے زبان بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں ملکل اس طرح صحیح اور توفیق اللہ تعالیٰ دے تو یہ بہت 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 ہے لیکن جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس طرح سے نام ہیں وہ ہمیں تقریباً سارے نام نہیں یاد ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن کچھ لوگ توفیق والے بھی ہیں جن کو سارے نام یاد ہوتے ہیں تو سپیسیفک کچھ نام ہوتے ہیں ہم کہا جاتا ہے کہ یہ نام اگر پڑھ لیے جائیں ان کو وضائف میں لے لیا جائیں ان کو ڈیلی بیسیز روٹین میں شامل کر لیا جائیں تو یہ برکات جو ہیں وہ آپ کے نازل ہوتی رہتی ہیں اس پارے میں کیا ہے؟ بلکل ایسی ہی ہے ہر نام کی اپنی تاثیر ہے ہر نام کا اپنا فائدہ ہے ہر نام کا اپنا ایک مقصد ہے اب جس طرح کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہدایت کے لیے کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت نصیب فرمائے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے الحادی کہتے ہیں اور اگر وہ الحادی جو ہے اس کی تلاوت اس کو ورد زمان بنانا شروع کر دے تو اس نام کی برکت سے اللہ پاک اسے ہدایت بھی عطا فرمائے گا اور اسے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمالے گا اسی طرح دیکھا جائے ایک لفظ ہے یا سلام سلام جو ہے یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ہر قسم کے شر سے محفوظ رہوں تو اسے چاہیے کہ یا سلام کے جو کلمات ہیں ان کو اپنا ورد زمان بنائے زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں ان ناموں کے برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرمائے گا اور یا سلام کے پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے جو آدمی کہتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں میں ان کے لیے بھی یہ بات ارز کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اتمنان اور سکون نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یا سلام اس کو پڑھا کریں اس نام کے برکت سے اللہ پاک ان کے دل کو اتمنان اور سکون کی دولت عطا فرماتے گا اسی طرح اس نام کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے کوئی دشمن ہیں اور ان کو دشمن سے خطرہ وغیرہ ہے تو اسے چاہیے کہ یہ والے کلمات بھی ہم وہ پڑھا کریں یا سلام اور اگر فرض کریں کسی کو نظرِ بد کا کوئی اثر ہے تو یا سلام پڑھ کر اس پر دھم کر دیا کریں تو یا سلام کے برکت سے اللہ پاک اس نظرِ بد کی اثرات کو بھی ختم فرما دیتا ہے تو اتنی اثرات بھی ہیں وہ ان ناموں کے اندر رکھے گئے ہیں اب اس طرح کہ دیکھا جائے اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام غفار ہے توبہ کو قبول فرمانے والے گناہوں کو معاف فرمانے والے اگر ہم اس نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ پاک اس نام کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور التواب کہتے ہیں توبہ کو قبول فرمانے والا اگر اس نام کو اپنا وردہ زمان بنائیں گے تو اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا آپ اللہ پاک کو جس طرح کہ آپ نے انٹروں میں بڑی خوبصورت بات کی یہ تو لاد کے مختلف انداز ہیں آپ اللہ پاک کے ساتھ یہ لاد کے مختلف انداز اپنائیں گے تو اللہ پاک آپ پر بڑی مہرمانی فرماتا ہے اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان اور رحیم اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو تو مجھ پر اللہ کا کرم اور فضل ہو تو اسے چاہیے کہ یا رحمان اور یا رحیم ان کو زیادہ سے زیادہ پڑا کرے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل جو بڑا سخت ہو گیا ہے مخلوق خدا کے ساتھ میں بڑی بدمزاجی کے ساتھ بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نرمی کے ساتھ بات کیا کروں تو اس کو چاہیے کہ یا رحمان اور یا رحیم ان قریمات کو اپنا ورد زمان بنائے اور ان قریمات کو اپنا ورد زمان بنانے کے برکت سے اللہ پاک اس کے دل میں رحمت بھی پیدا فرما دے گا رحم بھی پیدا فرما دے گا اور اس کو صبر اور شکر کی دولت بھی عطا فرما دے گا اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں سے صبر دینے والے اگر ہمیں اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں زندگی کے معاملات میں صبر کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے گا تو ان ناموں کے بے شمار اثرات ہیں اتنی اثرات ہیں کہ ہم ان کا احادتہ نہیں کر سکتے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہمارے ایمان کو مضبوط فرماتا ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط بناتا ہے ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا تو ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکل اس طرح صحیح ہے اور اگر ہم جیسے کہ بات کریں ہم نے اتنے وضائف کی فضائل کے بارے میں بات کی ہے یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات اے دعوات کو قبول فرمانے والے ملے کو چاہیے کہ زیادہ سیادہ یہ کلمات کی ہے وہ ادا کیا کرے یا مجیب الدعوات اے دعوات کو قبول کرنے والے جب وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کو یاد فرمائے گا تو اللہ پاک اس کی دعوات کو قبول فرمائے گا تمام کی تمام دعوات کو اس کی قبول فرمائے گا اور یہ مجرب ایک اور ایک سی نسخہ ہے جو اللہ کے نام کے اندر رکھا گیا تو ہمیں چاہیے کہ دعاوں سے پہلے جو ہے وہ اس نام کو پڑھا کریں اور اس نام کو پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے وہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا بلکل اس طرح سے ہے لیکن سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے مفتی صاحب جیسے کہ سارے ہی نام جو ہے بابرکت ہیں بابرکت ہیں اور ان کے ایک اپنے ہی جو فضائل ہیں اور سب کو اس کی حقیقت پتا ہے اس پہ تو ہم انکار آبسلی نہیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک نام ایسا ہوتا ہے کوئی ایک نہیں کہہ سکتی میں لیکن کوئی دو چار یا اس طرح سے نام ہوتے ہیں جو بہت بابرکت جیسے ہم کہتے ہیں پاورفل ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ایک نام ہے الودود اچھا الودود تو یا ودود اس کا مطلب ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی جو ہیں ان کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے نا جس طرح کے زوجینہ میاں بی بی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان الفت پیدا ہو اس کو چاہیے کہ یا ودود پڑا کریں ماں ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ میرا عدب کیا کریں تو اس کو چاہیے کہ یا ودود پڑا کریں اور بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری گھر میں عزت رسپیکٹ ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر عزت اور رسپیکٹ ہونی چاہیے تو اس کے لیے یا ودود پڑا کریں اس نام کی برکت سے اللہ پاک یعنی ان لوگوں کے دلوں میں اس کی الفت بھی پیدا فرما دے گا اور اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا معیز معیز اے عزت دینے والے اور اگر وہ اس نام کو پڑے گا تو اس نام کی برکت سے اللہ پاک نہ صرف اسے گھر کے اندر عزت عطا فرمائے گا بلکہ معاشرے کے اندر بھی اسے عزت اور وقار کی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے گا اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہاب عطا فرمانے والے اگر وہ اس نام کو پڑتا ہے تو اس نام کی برکت سے اللہ پاک اسے دنیا جہان کی تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائے گا اگر بن مانگے وہ عطا فرماتا ہے تو مانگنے پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے نبی معظم شفیع مقدم کا فرمانہ ہے اللہ سے نہ مانگا جائے وہ نراز ہوتا ہے اور مانگا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے جبکہ مخلوق کا کونسپٹ دیا وہ اس سے الگ ہے مخلوق سے مانگا جائے تو وہ نراز ہوتے ہیں مخلوق سے لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے لیکن بڑی خوبصورت بات ہے اور آپ نے بڑا خوبصورت یہ ٹوپک رکھا ہے ان ناموں کے ساتھ اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ پاک کی کرم نوازی کی انتہا نہیں ہے اتنا مہرمانی فرمائے گا اتنی مہرمانی فرمائے گا کہ وہ مہرمانی ہمارے دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا انظریہ بن جائے گی ملکل اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو اللہ پاک نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہر ایک چیز کی کوئی نا کہ اس کے پیچھے حکمت ہے یا اس کی کوئی ویلی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں موجود ہے چاہے وہ چریند پریند ہے پہاڑ ہے کچھ بھی ہے ایک چیز کی اپنے ایک مقت اور ویلی ہم بہت ساری چیزوں کا نا مفتی صاحب ایک طرح سے فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ہم لگتا ہے کہ وہ ہے تو اس طرح سے موجود ہے بس ہم شاید صرف دیواروں پر لگانے کیلئے نہیں کلیمات ایک طرح سے رہ گئے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے ہیں یہ الفاظ بہت سارے میں نے دیکھے نہیں سکھا پاتے ہیں لوہے قرآنی ہیں وہ پتہ ہے لوہے قرآنی ہیں لیکن بچوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہے یا وہ یاد نہیں ہوتی ہے ہم صرف دیواروں پر ایک شو پیس یا شو کیس کے صورت میں صرف اس کو لگا رہے ہیں جو حقیقی معنی ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے شاید ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح سے پریشان ہیں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے عدوی ہے یہ بے عدوی ہے آپ دیکھیں نا آپ گھر کے اندر لگاتے ہیں دکان کے اوپر لگاتے ہیں پھر اسی کی نیچے آپ دھوکہ دہی والا ملاور والا کام کرتے ہیں تو کیا اس کی بے عدوی نہیں ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اور پھر ہم اس پر کر رہے ہوتے ہیں اللہ بہترین رزق دینے والا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی وہ گھٹیا ملاور شدہ ردی چیزیں تو پھر ایسا نہ کیا کریں آپ نے خوبصورت چیزی اس کے اوپر کیا لکھوایا ماشاءاللہ لیکن وہ آپ کے حلال کے پیسوں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس کلمات اور اس نام کے بے عدوی اور بے برکتی ہے اس سے اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھا جائے آپ کو جب تک ان چیزوں کا یقین نہ ہونا پھر آسانیہ کیا جائے ہمارے ہاں دیکھا جائیں جس طرح کہ اللہ چکی آٹے والا اس نام کے عزت تو رکھیں جس ذات نے آپ کو زندگی دی ہے زندگی کی تمام کی تمام نعمتیں دی ہیں اور آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اگر اس کا نام رکھ کر آپ اس کو دھوکھا دے رہے ہیں تو پھر ایسا تو نہ کریں اسی طرح المکہ المدینہ کے ناموں پر کریانہ سٹور ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں یہ چیزیں ہیں اپنے بائیوں سے میں بڑی عدب سے ارض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو نہ رکھیں اور اگر رکھنا چاہتے ہیں پھر ان کا عدب اور احترام کرنا بھی آپ پر لازم ہے لوحے قرآنی رکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی اثرات نہیں ہیں بھئی اس کی اثرات تو ہیں لیکن آپ اس کی اثرات تو قبول کریں ہم تو قبول کرنے کو دیار نہیں اس کی حقیقت تو سمجھیں پہلے آپ کے وہ ہیں کیا بیسی کی دوسری سے بات ہے اخلاص اور للہیت کا جذبہ جہاں پر ہوگا جہاں پر تقوی خوف خدا ہوگا وہاں پر یہ والے نام جو ہیں وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑے عدب سے ارض ہے کہ پھر وہاں پر یہ ان کلمات یہ اپنا اثر نہیں دکھاتے ہیں بلکل اس طرح سے ہے میری امیہ میشہ میرے بھائی سے کہتی تھی تمہارا نام طیب ہے اس کی لاج رکھنا یہ بہت اس کو کہتی تھی اور وہ شرم کہا جاتا تھا تھوڑی سی تو ابھی بھی اس طرح سے یہ ہے لیکن دیکھا جائے جس طرح سے بھی نام ہے ہماری زدگی میں جو بھی مسئلہ مسائل ہیں ہم ان کو وظائف میں اپنی تصویح میں اپنی نماز کے بعد یا اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر اگر شروع کریں تو ایک طرح سے روٹین بن جاتی ہے ضرور بنتی ہے وہ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک رزق کی کبھی تنگی کسی کو نہ دے اور کبھی کسی بندے کی محتاجی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہ دے تو اس کے لیے ہم کون سے وظائف ہیں جو اُد کے ناموں میں سے ہیں ہم ان کا ورد کرتے رہیں تو اس چیز کی کبھی محتاجی یا تنگی نہیں ہوگی دیکھیں اس کے لیے دو نام ہے ایک ہے رزاق ہے بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور ایک لفظ ہے الوحاب ہے بہت زیادہ عطا فرمانے والے یہ دو نام ہیں ان ناموں کو اپنا ورد زبا بنا لیں تو ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کے رزق میں اضافہ اور برکت فرمائے گا دریسی بات ہے ان ناموں کے اپنے اپنے اثرات ہیں برکتیں ہیں فضیلتیں ہیں تو آپ جس ارادے اور جس مقصد کے لیے ان ناموں کو تلاوت کریں گے اللہ پاک اس ارادے اور مقصد میں بھی آپ کو کامیاب فرمائے گا اور جو ہمارے بائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے ہمارے رزق کے اندر برکت ہونی چاہیے تو برکت کے اصول کے لیے یا رزاق اس کو تلاوت کیا جائے پڑا جائے تو اس نام کے برکت سے تعداد کوئی متعین نہیں ہے میں ایک بات ارزکا دوں کہ بعض لوگ کہیں گے بھئی کتنی تعداد میں پڑا جائے تعداد کوئی متعین نہیں ہے جہاں پر کوئی تعداد متعین کی جاتے اس میں حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں اور کوئی ایسی حکمت نہیں جائے آپ زیادہ سے زیادہ ان ناموں کو پڑھیں ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ اور برکت بھی فرمایا گیا اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رعوف مہربانی فرمانے والے اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی اس پر کرم نوازی ہو تو رزق کا عطا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ اور برکت فرمائے گا تو بے شمار اللہ پاک کے یہ جو 99 صفاتی نامیں ان کو یاد کر کے روزانہ ایک تسبیح جو ہے ان کی ضرور کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے تو اللہ پاک اس کے دعا کو بھی قبول فرمائے گا اس کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا اور سب سے بڑی بات جو ابھی آپ بیان کر رہی تھیں کہ دیکھا جائے نا اس کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے اور ایمان کی دولت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا ہے یہ نام ہیں ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اگر یہ نام ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذات کی حفاظت وہ بھی انہی ناموں کے ذریعے سے ہے ہمارے مال ہمارا گھر بار ہمارے بچے تمام کی ہماری جان تمام کی تمام چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ان ناموں کی برکت سے ہے تو کتنی خوبصورت دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہسار میں رہیں ایک باؤنٹری میں رہیں اور وہاں پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہ ہو تو اس کا بہتر طریقہ کری ہے ان ناموں کے تلاوت کی جائے ان ناموں کے برکت سے اللہ پاک آپ کو ہسار بھی عطا فرمائے گا ایمان کی افاظت جان مال گربار اور یہاں تک کہ آپ کی افاظت بھی فرمائے گا اس لیے ان ناموں کے بہت زیادہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے ملکل اس طرح سے جیسے کہ آپ نے کہا ان ناموں کی بہت تاثیر ہے اور ان کا جو ورد ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تو مجھے رکھتا ہے کہ جب آپ ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلو باوضو ہو لیا جائے جب باوضو ہو لیا جاتا ہے جب ورد کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ چلو برے کام سے کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے انسان اور اس چیز کو جب پریکٹس میں لے کر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف لگ جاتا ہے تو وہ خود ہی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو اس کی تاثیر ہے کہ ہم تھوڑا سا باوضو رہنا شروع کر دیتے ہیں چلو اللہ کا نام لے ہی رہے ہیں ایک تسبیح اس کے کریں ایک تسبیح کسی اور چیز کے کر لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا سی تو ان کو میں ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا ان کو چاہیے کہ باوضو رہا کریں اور ساتھ ہی ساتھ یار رزاق اس کی تسبیح کیا کریں اس باوضو رہنے کی برکت سے اور یار رزاق کے ورد کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اسے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی اصل رزق ہے یہی کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا محتاج نہ ہونا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اللہ پاک اسے سکون اور اتمنان کی دولت بھی عطا فرمائے قرآن عزیز میں دنوں کا اتمنان کس چیز میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ دل کو بھی جس طرح کہ ہر شیعہ کو زنگ لگ جاتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے کہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اللہ کا ذکر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس ذکر کی برکہ سے اللہ پاک آپ کے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا اس کو زندہ فرما دے گا اور جب دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے تمام کی تمام اخلاق کے سیعہ وہ آپ سے دور ہو جاتی ہیں جھوٹ غیبت بگز تاسب حسد تقبر کینا یہ تمام کی تمام چیزوں سے آپ کا دل محفوظ ہو جاتا تو کتنی بڑی دولت ہے ان ناموں کی برکہ سے جو اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں عطا فرمائیے تو ہمیں چاہیے کہ ان ناموں کی قدر کریں اور انہیں ناموں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنایا دی ملکل اس طرح سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ استقفراللہ جو ہے یا کوئی بھی اگر آپ اس کی ذات سے توبہ کر رہے ہیں اس کو کسی بھی صورت کسی بھی کلمات کی صورت میں تو آپ کو کبھی بھی کسی رسک کی یا پھر کوئی کوئی تنگی نہیں ہوگی اگر آپ اس کی ذات سے اگر توبہ کہا کر رہے ہیں بے شک ایسے ہی ہے یہ بھی ہے یا غفار یا طواب یا ستار پردہ پوشی کرنے والے یہ کہنا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے نا یہ والی چیزیں بہت سرزد ہوتی ہیں مجھ سے کسی کا راز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہ پاتا اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے راز جو ہے وہ مجھ سے پوشیدہ رہیں یا میں وہ لوگوں کو نہ بتاؤں تو اس کو چاہیے یا ستار یا غفار یہ والے کلمات جہاں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے ان کلماتوں کی برکت سے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ بھی فرمائے گا اور اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں بنائے گا تو ہمیں چاہیے ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے بلکل اس طرح سے بہت شکریہ سر پرگرام میں آنے کے لیے اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں کہ بے شک رازق جو ہے وہ اللہ پاک ہے لیکن جو چند چیزیں ہیں جو ہمیں بیان فرمائی گئی ہیں اگر ان پر عمل پیرا ہو لیا جائے اور رازق صرف اس کو سمجھا دائے بندوں سے کبھی امید دینا رکھی جائے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا کسی کو صرف اس کے ذات سے امید رکھی جائے تو وہ ہمیشہ دیتا ہی دیتا ہے